پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کے بیچ اس سمیں سب سے زیادہ کوئی پریشان دکھائی دے رہا ہے تو وہ غریب اور مزدور طبقہ ہے دلی فریدہ باد گڑگاؤں سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گاؤں کو لوٹ رہے غریب پریواروں کو راستے میں بھوجن سے لے کر تمام انہی ضروری چیزوں کے لیے جوجنا پڑ رہا ہے اس پریشانی میں مدد کے لیے ایک اور جہاں تمام سماج سے بھی سنسطھائیں آگے آ رہی ہیں وہیں اب مندر اور ٹرسٹوں کے لوگ بھی پہل کر رہے ہیں اپنے جیون میں آنے والے انیک دکھوں کے لیے سائی رام کا سہارا نلے والے مظلوموں اور بے سہارا لوگوں کو اس سنکٹ کی گھڑی میں سائی رام خود مدد بن کر پرکٹ ہوئے ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ مینپوری کے بھوگاؤں استثسائیں مندر کے سنچالک ٹرسٹ سائی سے بعد سمیت نے لوگ ڈاؤن کے دوران غریبوں کی مدد کا بھیڑا اٹھایا ہے ٹرسٹ سے جڑے تمام کاروباری، ادیوکپتی اور بیعباری سڑکوں پر اتر کر لوگوں کو بھوجن محیہ کروا رہے ہیں دیش کے سب سے ویستہ ہائی وے میں سمار جیٹی روڈ پر گزرتے ہر راہ گیر اور واہن کو یہ لوگ راستے کے لیے بھوجن اور پیجل دے رہے ہیں سائین سیوہ سمیت کے کارکرطار رونیش دوے نے بتایا کہ ان کے تمام ساتھیوں نے پورا پلان بنا کر اور پرشاسن سے انومدی لے کر گریبوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا سائین سیوہ سمیت کی اور سے ہائی وے پر لہاتار 21 دنوں تک بھوجن کے پیکٹوں اور پیجل کے پاؤچوں کا وطرند چلتا رہے گا اس کام میں ادیوکپتی راکھیندر سنگھ، سبحاشد اجائی یادب، بینود گپتہ، ورشت پترکار رگویر سلوجہ، ہمانشو یادب، سنجے شرما، انوج راجپوت، انشو یادب، گببر سنگھ پورا سہیوگ دے رہے ہیں وہیں دوسری اور ایک ان یوہاؤں کا سنگٹھن بھی جگہ جگہ جا کر واہنوں کو بھوجن کی ویابستہ کر رہا ہے گرام جگیا کے نکٹ SBI کے نیراج کمار کے ساتھ راحل کمار، پریم سنگھ، ہر ویر راجپوت آدھی یوہاؤں کا دل ہر واہن کو بھوجن اور پانی اپلبد کروا رہا ہے سائین سیوہ سمیت اور جوشیلے یوہاؤں کا یہ بہترکار ہر کوئی سراہ رہا ہے اور ان کو ہر طرف تاریف مل رہی ہے بیورو رپورٹ میڈیا ہلچل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے